ملکی میں ایشیت سخت خطرات کی ضد میں ہے مختلف ایشیا کی قلت ہے ایلسیز نہیں کھولی جا رہی ملک میں ادوائیات کی بھی قلت ہے مختلف علاقوں سے رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ اب دوائیاں نہیں مل رہی ہیں آئندہ آنے والے وقت میں خوشک پاورڈر یعنی بچوں کے استعمال کا دودھ بھی کمیاب ہو جائے گا اسی طرح سے ہم نے آپ کے سامنے گزشتہ شب بھی رکھا تھا کہ آئندہ آنے والے مہینے یعنی فروری کے پہلے ہفتے سے پاکستان میں آئلز کے ریزرز بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے یعنی جو ایمپورٹ ہے اس کے لیے بنکس ایلسیز نہیں کھول رہے ہیں ٹھیک ایسی صورتحال میں ٹھیک ایسی کیفیت میں موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی یہ حکومت اپنے کیس معاف کروانے میں مصروف ہے اور آج کے روز بھی ایک اسی طرح کی اقدام میں کسی طرح کی کاروائی ڈالی گئی ہے ہوا کچھ جو ہے کہ نواز شریف کے بائی اور موجودہ وزیر آدم شہباز شریف کے بیٹے سلمان شہباز کو ایف آئی اے کی طرف سے بری کر دیا گیا ہے اور یہ ٹھیک اس وقت میں ہو رہا ہے جب پی ڈی ایم پہ بری طرح سے امران حن کا پریشر ہے کہ وہ اپنے کیسی ختم کرنے کے لیے حکومت میں آئے ہیں اور جس کی واضح اور عملی مثال وہ یہ تمام تر الزمات کو پریکٹیکلی کرتے ہوئے دے رہے ہیں پروف کر رہے ہیں وہ مثال نہیں دے رہے بلکہ ان تمام تر حقیقتوں کو پروف بھی کر رہے ہیں یہ اس سلسلے کی شروعات ہے بلکہ جاری ہے آئندہ آنے والے وقت میں ہمیں مزید بھی اس طرح کی حبریں دیکھنے کو ملے گی جب پاکستان کے دیگر کئی سارے بڑی بڑی شخصیات اپنے اوپر سے مختلف قسم کے مختلف طرح کے کیسز ختم کروا کے کیا تو اس ملک سے باہر چلے جائیں گی یا پھر سیاست سے جب کنارہ کشن اختیار کریں گی تو کسی دبائی یا کسی دوسرے جزیری میں جا کر اپنے ایک پینٹ آوس یا ویلا میں باقی زندگی آرام سے گزاریں گی اور اس ملک میں سخت حالات کو اس ملک کی سخت کیفیات کو اگر زہنے والا کوئی گراؤنٹ پر موجود ہوگا اور وہ میں اور آپ ہوں گے جو ان شخصیات کے کیے گئے غلط فیصلوں کو جو ان شخصیات کے اپنے مفادات کے لیے کیے گئے غلط اقتماد کو اس وقت جیل رہے ہوں گے اور کسی نہ کسی طرح سے آج کے وقت بھی جیل رہے ہیں ناظرین اگرام پنجاب میں وزارت اعلیٰ آج بھی فائنل نہیں ہو سکی ہے اب بھی ایک واضح ڈیفرنس اف اپینین یا یوں کہا جائے ایک اختلاف موجود ہے اپوزیشن اور حکومت کے مابین جس کے بعد یہ معاملہ الیکشن کمیشن کو چلا گیا اور الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی ایک میڈیا ہاؤس کے مالک کی نامزدگی کی بہت قوی امکانات موجود ہیں اور یہ وہی شخصیت ہے جس پہ پاکستان طریقہ انصاف کو اختلاف رہا ہے اس سے قبل وہ اس شخصیت پہ اپنے تحفظات کا بڑا کھل کے اظہار کر چکی ہے لیکن اس کے باوجود ہے اگر الیکشن کمیشن ایسی کسی نامزدگی کی طرف جاتا ہے تو یقینی طور پر ایک نیا آئینی بوران بھی پیدا ہو جائے گا لیکن اس سے سب سے بڑھ کر اس سب کی بیک گراؤنڈ میں جو چیز چل رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ موجودہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ اس وقت انتحابات کی طرف جایا جائے چاہے وہ سب کے زمنی انتحابات ہوں یا پھر نیشنل اسیمبلی کی خالی ہونے والی نشستیں ہوں ان تمام تر نشستوں پہ ان تمام تر حلقوں اور ان تمام تر جگہوں پر اس وقت موجودہ پی ڈی ایم حکومت کے حق میں نہیں ہے انتحابات میں جانا اور جس طرح سے پہلے بھی مولانا فضل ایمان ایک باقائدہ اعلان میں یہ کہہ چکے ہیں کہ پی ڈی ایم ان زمنی انتحابات میں حصہ نہیں لے گی اگر زمنی انتخابات میں حصہ نہیں لے گی تو پھر دیفنیٹلی امران حانہ کیلے لڑیں گے اور پھر جو بھی ہوگا وہ تو وقت پر ہی دیکھا جائے گا لیکن جس طرح سے یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا تھا تب یہ سامنے آ رہا تھا تب یہ لگ رہا تھا کہ شاید پی ڈی ایم ڈری ہوئی ہے لیکن ظاہر ہے ہر حکومت کے پاس ہر جماعت کے پاس ہر سیاسی پارٹی کے پاس ایک پلین بھی موجود ہوتا ہے اور وہ پلین بھی اب انتخابات میں دیری کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے اور جس کی ایک بنیادی کڑی جو ہے وہ پنجاب میں افزیر اعلیٰ کا نامزد اب تک نہ ہو پانا ہے کیا یہ معاملہ اور ڈیلے کی جانب بڑھے گا اور اگر ڈیلے کی جانب بڑھتا ہے اگر حکومت اور اپوزیشن کے مابین الیکشن کمیشن کی طرف سے نامزد کردہ نام پر اتفاق نہیں ہو سکتا تو پھر دیفنیٹلی یہ معاملہ اور التوا کا شکار ہوگا اور زمنی انتخابات جو کہ حکومت کہہ رہی ہے پی ڈی ایم کی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم ان ازلاح میں ان صوبوں میں زمنی انتخابات کروائیں گے وہ بھی اب ہوتے ہوئے بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں ناظرین گرام ایک اور اہم اور بہت بڑی خبر آپ کے سامنے رکھتے چلیں اور وہ کچھ یوں ہے کہ مریم بنواز جیسے کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ 26 یا 27 جنوری کو پاکستان واپس لوٹ رہی ہیں 26 کو وہ وہاں سے روانہ ہوں گی اور 27 تاریخ کو پاکستان پہنچ جائیں گی اور اس کے بعد وہ اپنے سیاسی ایکٹیوٹیز کا آغاز کریں گی بنیادی طور پر ان کے آپ پاکستان واپس لوٹنے کا مقصد جو پارٹی کی جانب سے بتایا جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ وہ آ کر پارٹی کو دوبارہ ری اسٹیبلش کر سکیں ری آرگنائز کر سکیں اور اسی بجا سے نواز شریف نے انہیں پارٹی کا چیف آرگنائزر بھی مقرر کیا ہے گو کہ نواز شریف کے ساتھ بہت بڑی بڑی شخصیات چلی ہیں ان میں شاید حکان عباسی ہیں سعید رفیق ہیں مفتا اسماحیل ہیں خواجہ آصف ہیں دھگر بے شمار ایسے نام ہیں پاکستان مسلمین نواز جیسی پارٹی میں درجلو ایسے نام ہیں جو گنے گر جا سکتے ہیں جن کا یہ حق تھا جن کا یہ استحقاق تھا کہ وہ اس عوضے پر بیٹھیں اور اپنی سیاسی بصیرت کے مطابق فیصل کرتے ہوئے پارٹی کی بیدری کے لیے فیصل کریں لیکن ایسا ہرگز نہیں کیا گیا نواز شریف کی جانب سے ان کی بیٹی ان کی صاحب زادی مریم انواز کو نامزد کیا گیا لیکن اس نامزدگی کے بعد جو وہ دوبارہ وطن واپس لوٹ رہی ہیں تو اب ایک بڑی اہم خبر سامنے آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ مریم انواز کے وطن لوٹنے کے ساتھ ہی پارٹی میں اختلافات ہیں جو کہ اس وقت بہت اروج پر ہیں وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور 26 یا 27 تاریخ کے بعد ایک نیا جیلنج پاکستان مسلم انواز کو پاکستان مسلم انواز کی قیادت کو یہ درپیش ہوگا کہ وہ کس طرح سے جو لوگ ناراض ہو رہے ہیں ان کو یکچا کریں گو کہ اب بھی ایک امید چھوڑی جا رہی ہے جو رینما ناراض بھی ہیں ان کی جانب سے بھی بہت برے ہیں بہت زیادہ شدت اختیار کر گئے ہیں آپ اس کی مسئلہ اس سے لے لیجئے کہ آج کے روز جب سلمان شہباز پہ ایف آئیے میں پیشی کے دوران ایف آئیے کی عدالت میں پیشی کے دوران جب ان سے ایک صافی نے سوال کیا کہ کیا آپ نے کہا ہے مفتا اسماعیل کو کہ وہ جو کر وزیر خزانہ تھے تو ان کا کہنا تھا میں نے تین سابق پی ٹی آئی کے تین وزراء کو کہا تھا وزراء اختیانہ کو کہا تھا میں نے انہیں نہیں کہا اور میں نے کسی کا نام بھی نہیں لیا اب یہ تو بات تہہ ہے اور بڑی صاف ہے انہوں نے کسی کہا تھا دیفنیٹلی انہیں ہی کہا تھا اور یہ مفتا اسماعیل کو بھی پتا اور شاید اسی وجہ سے وہ کل آئندہ آنے والے کل کے روز سے وہ کوئٹہ سے اپنے سیمینارز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں اور آج کل آپ کو پتا ہے ان کا ایک طریقہ جو ہے وہ بہت زیادہ بولڈ ہے بڑے ہی واضح طریقے سے وہ تمام تر حقیقتیں عوام کے سامنے لا رہے ہوتے ہیں اب دیکھنا ہی ہے کل کے روز وہ اس معاملے کو لے کر یعنی کہ اپنے ان سیمینارز میں ری ایمیجنیشن آف پاکستان یعنی کچھ آئی اس طرح آگا ان کے سیمینارز کے سلسلے کا نام ہے اس میں وہ حکومتوں کی سیاستدانوں کی سیاسی پارٹیز کی کون سی اور کیا کیا حقیقتیں عوام کے سامنے لاتے ہیں